کبھی تنہائی میں بیٹھے موبائل لے کر نیٹ بھی کام کر رہا ہے پیسے بھی موجود ہے بیلنس بھی موجود ہے ڈیٹا بھی موجود ہے سپیڈ بھی موجود ہے آپ اکیلے کمرے کے اندر بند ہیں موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کو ویب سائٹ کھول لی ہے آپ کو سوشل میڈیا کھولنا ہے آپ کو ویڈیو کھول لی ہے خدا کی قسم کھا کر خوش تو پوچھو بتا تم کون سی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہو یہ ہے آپ اور ہماری طبیعت یہ ہے آپ کی میری اور ہماری سوچ جس کو اللہ اور اس کے رسول کا دین پسند ہوتا ہے اسے محبت ہوتی ہے پسند سے مراد کامی صحیح معنی محبت ہوتی ہے وہ نیکی کی دعوت دیکھے گا وہ پریزگاری کی باتیں دیکھے گا وہ قرآن و حدیث کی باتیں دیکھے گا وہ قرآن و حدیث کی باتیں پڑھے گا وہ قرآن کو پڑھے گا وہ قرآن کو سنے گا وہ کعبہ دیکھے گا وہ میٹھا میٹھا مدینہ دیکھے گا وہ گناہ پر مناظر نہیں دیکھے گا فیلمے ڈرامے گانے بازیں نہیں سنے گا اپنی نگاہوں کو گندہ نہیں کرے گا یہ اپنی خود احتسابی کریں سیلف اکاؤنٹیبیلٹی کریں آپ اور میں اپنی تنہائیوں کا جائزہ لیں اپنے دوستوں کا جائزہ لیں اس لیے کہتے ہیں جب تم اپنی بیٹی کی شادی کرنے نکلو تو جس سے شادی کرنی ہے نا جس لڑکے سے دیکھو اس کے دوست کون ہے یہ میں نے آپ کو بڑی پتے کی اور بڑی تمیز کی بات بتائی ہے اس کو دیکھو اس کے دوست کون ہے وہ اٹھا بیٹھتا کن کے ساتھ ہے کیونکہ وہ اپنی طبیعت کے مطابقی بیٹھے گا وہ اپنی سوچ کے مطابقی بیٹھے گا اگر اس کے دوست نیک ہیں پرہزگار ہیں متقی ہیں اچھے ہیں عاشقان رسول ہیں تو سمجھ جانا کہ اس کی طبیعت میں بھی یہ شامل ہے اپنا جائزہ لے میرے پیارے استائم بھئی اپنی کیفیت کا جائزہ لے ہمیں رونا تک نہیں آتا اللہ کی یاد میں گناہ کرتے رونا نہیں آتا اللہ کے نیک بندے نیکی کر کے روتے تھے عبادت کر کے روتے تھے تلاوت کرتے ہوئے روتے تھے تحجد پرتے ہوئے روتے تھے ہم گناہ کرتے پھر بھی ہمیں رونا نہیں آتا اب بھی اگر ہمارے قلب کی گندگی کا ہم پر اظہار نہیں ہو رہا اب بھی ہمارے قلب کی سختی کا ہم پر اظہار نہیں ہو رہا اب بھی اگر ہمارے قلب کی کالک کا ہم پر اظہار نہیں ہو رہا بجے بتا ہے پھر کون سے نشانی آئیں سمجھایا جائے تو سمجھے بھی نہیں آتا بہت زیادہ یہ ہو جائے گا بات تو صحیح کرتا ہے معاملہ تو یہ صحیح ہو پھر کہے گا چلو کیا کر سکتے خدا کے بندے توبہ کر کیا پتا آج کی رہا تیرے زندگی کے آخری رات ہو کب تک اس طرح دھوکے کی زندگی میں رہے گا اللہ پاک آپ کو مجھے سچی توبہ کی توفیق اتا فرمائے